کوورٹ نائنٹین کی جو ویکسین لگائے جاری ہے ایکسپر سینٹر لاہور کے اندر ہم موجود ہیں اس کے مینجمنٹ کیسے ہو رہی ہے ویسے تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی تاریف آ رہی ہے ابھی میرے ساتھ موجود ہے کیپٹن ریٹائن محمد عثمان صاحب جو تمام مینجمنٹ کے معاملات یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح لک آفٹر کر رہے ہیں ساری چیزوں کو یہ ویلکم دی در شو کیپٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی پرورٹیز کے اندر بھی چیزیں ہیں یہاں پر دیکھیں جی اس وقت ہم نے یہاں پر یہ سینٹر جو بنایا ہے بلکہ پورے پنجاب میں جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں وہاں ہماری پرورٹی یہ ہے کہ ہم اپنے سکسٹی ایرز ان پلس کے لوگوں کو آہ ویکسینیٹ کریں آہ دستاریخ سے یہ عمل سٹارٹ ہوا ہے پورے پنجاب کے اندر اور آہ لاہور میں بہت آور ویلپنگ رسپانس دیکھنے کو ملا بکوز یہاں پر آہ جو انتظامات ہیں وہ کافی آہ اچھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نے کافی ٹرسٹ کیا اس پورے نظام پر ایون یہاں تک کہ جب شروع پہلا پہلا دن تھا مجھے جہاد ہے بہت سارے لوگ جو ہیں قویشن کر رہے تھے کہ آپ کونسی ویکسین لگا رہے ہیں اور اب آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک اوورویلپنگ رسپانس ہے پیپل ہیو کائنڈ آف ڈیویلپ ڈیٹ ٹرسٹ آہ آن ڈس ویکسین بکوز جب پہلے دن لوگوں نے ویکسین لگوائی انہوں نے اپنے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کرائے اور وہ وی� لے لوگوں کا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ گوا پھر اس جگہ کے جو انتظامات تھے ان انتظامات کی وجہ سے بھی لوگوں نے جو بزرگ افراد جو ویکسین لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ ہم نے اب جانا ایکس پو سینٹر میں ویکسین لگو ایکسینیشن کروانے کے لیے تو یہ کائنڈ آف ایک ایک اچھی چیز تھی جو ہوئی اس کے سائیڈ افیکٹس بھی یا اس کا ایک سمجھنے کے اس کی ایک فلپ سائیڈ بھی ہے وہ یہ کہ ہم نے س سسٹم ڈیزائن کیا ہے ایک سرٹن کپیسٹی کے لیے اس کپیسٹی سے زیادہ جب لوگ آتے ہیں تو آبیسلی سسٹم جو ہے وہ پھر چوک کرتا ہے میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم یہاں پہ بزرگوں کو ویٹ نہ کروائیں یا ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے جس کے لیے یہ سارا کا سارا ہم نے انتظام کیا آپ ضرور دکھائیے کہ کتنے کاؤنٹر بنے میں ہیں کتنے کاؤنٹر پہ ریجسٹریشن ہو رہی ہے کتنے کاؤنٹر پہ سکریننگ ہو رہی ہے کتنوں بیٹز لگے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے یہ جو اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد یہاں سے باہر نکلنے کا عمل ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے یا چالیس منٹ کا ہے یعنی کہ جس کے اندر سکریننگ اور اس کی ویکسینیشن اور اس کا انتظار کرنا شامل ہے اس سے پہلے جو ریجسٹریشن کا پروسس ہے اس میں بھی دو سے چار منٹ لگتے ہیں لیکن اگر وہاں انیسسری لوگ آ جائیں بہت زیادہ رش ہو جائے وہاں پہ لوگ اگر کوپریٹ نہ کریں تو وہاں رش ہوتا ہے جس جن کا آج جن کا کسی دن شیڈیول کیا جاتا ہے ویکسینیشن ان کو پھر جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے یا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ پلیز اپنی باری پر آئیں ڈیبل ون ڈیبل سکس پہ میسج بھیجیں ریجسٹریشن کروائیں اور اس کے بعد آپ کو جو دن بتایا جائے اس دن پہ آپ اپنی ویکسینیشن کرانے آئیں اگر آپ پہلے آئیں گے رش ہوگا ہمارے بزرگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا انیسیسی کارلی ان کو نہ صرف کھڑا ہونا پڑے گا بلکہ کوویڈ کی ایس اوپیز بھی کمپرومائز ہوں گی جب آپ ایک جگہ بھی زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آبیسلی کوویڈ کی ایس اوپیز کمپرومائز ہوں گی اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک چل رہی تھی کہ واک ان انٹرویوز جو ہے واک ان آپ لوگ ویکسینز کر رہے ہیں پہلے دن سے ہم نے کلیریفیکیشن دی کہ واک ان اس ناٹ آلاوڈ واک ان ہم بلکل نہیں کرنا چاہتے لیکن یہاں پر کچھ فیملیز ایسی آئیں جن کے سپاؤسز میں سے ایک شیڈیول ہوا با تھا دوسرا نہیں ہوا با تھا ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے دونوں کو ویکسینیٹ کیا یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے سین آئی سی پر ان کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال سے زیادہ ہے یہ صرف اور صرف فیور اون فیملیز کو ایکسٹینڈ کی گئی جو اکٹھے آئے تھے یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انہوں نے اکیس دن بعد دوبارہ آنا ہے ہمارے پاس تو ہم ان کو چار دفعہ بلانے کی بجائے صرف دو دفعہ بلا کر ان کو ویکسینیٹ کر دیں پیٹر ٹو کا رانگ میسیج آؤٹ افٹ سوشل میڈیا پر لوگوں نے یہ میسیجز کیے کہ ڈبل ون ڈبل سکس کے میسیج کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا سین ایسی لے اور وہاں جائیں میری گزارش ہے تمام لوگوں سے دیکھیں جب یہاں رش ہوگا تو لا محالہ ہمیں اپنے سسٹم کو رسپیکٹ کرنے کے لیے جن لوگوں کو ہم نے پہلے میسیجز بھیجے ہیں ان کو روک کے باقی لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا تو ہمیں پلیز مجبور نہ کیجئے کہ ہم لوگوں کو واپس کریں پلیز اپنی باری کا انتظار کریں تمام لوگوں کی ویکسین ہمارے پاس اویلی بل ہے ایوری بڈی ویل بی کالڈ ایوری بڈی ویل بی سنٹ اوٹ او میسیج اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی اویرنیس لوگوں کو اتنی نہیں ہے جس طرح بھی ہم لاہور کے اندر موجود ہیں لاہور کے اندر اور بھی آپ کے سپارٹ سے جہاں پر آپ لوگ ویکسین کر رہے ہیں تو اس سپارٹ کے بارے میں تھوڑا سپیسیفکلی لوگوں کو زیادہ علم ہے بزریا سوشل میڈیا اب سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں جب زیادہ لوگوں کو علم ہونا شروع ہو جائے گا تو ان کے ایک بڑی تعداد یہاں پر آئے گی اور اس میں ہر قسم کے ہر طبقے کے جو ہے وہ لوگ ہوں گے اتنے میس کو آپ کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کے پاس نمبر آف کاؤنٹر جتنے ہیں میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا کہ یہاں پر تمام لوگوں نے واکن نہیں کرنا میں نے جتنے لوگوں کو میسیج بھیجا ہے اتنے لوگوں سے زیادہ کی کپیسٹی میرے پاس ہے تو اس لیے یہ بالکل غلط میسیج ہے کہ سارے لوگ آ جائیں گے ہم نے انہی لوگوں کو یہاں پر بلانا ہے جن کو ہم نے میسیجز دیئے ہیں اگر سب لوگ آئیں گے ہمیں ایونچولی ان کو واپس کرنا پڑے گا ہم سب لوگوں کو یہاں انٹرٹین نہیں کر سکتے اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پر آپ کو پاس لوگ آنے ہیں آن این ایوریج ڈیلی کتنے لوگوں کا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم نے پورے دن میں ساڑھے پانچ ہزار لوگوں کو ہم نے انجیکشن لگایا آج میرا یہ خیال ہے کہ دوپہر تک ہم تقریبا ساڑھے پانچ لوگوں کو لگا چکے آج بہت زیادہ رش تھا اور انیکسپیکٹڈ تھا بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ صبح سویرے آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بہت زیادہ آج دن میں رش رہا ابھی صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو گئی ہے رش نہیں ہے لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم کل سے زیادہ ویکسینیشن باہر آلے سینٹر پہ کریں گے لاہور میں کتنے سینٹر ہیں جو آپریٹ ابھی کر رہے ہیں اس وقت جی سکسٹی یئرز اور نبوف کے لیے صرف ایک سینٹر ہے ہیلتھ کیر ورکرز اب اپنی تمام ہیلتھ فزیلیٹیز میں ویکسینیشن کروا رہے ہیں لیکن سکسٹی یئرز اور نبوف کے لیے اس وقت لاہور میں صرف ایک سینٹر ہے میسیج دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو میسیج بار بار میں نے پہلے بھی بات کی ہے میں پھر بھی بات کروں گا اپنی باری کا انتظار کریں ڈبل ون ڈبل سکس پہ اپنا سینہ اسی نمبر بھیج کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیے اور پن کوڈ کا یا اپنی تاریخ کا انتظار کیجئے جس تاریخ پہ آپ کو بلائے جائے اس تاریخ پہ سینٹر پہ آئیں اس سے پہلے آپ آئیں گے تو ہم یہاں پر اپنے ایلڈرلی کو ڈس رسپیکٹ کریں گے جن لوگوں کو پہلے شیڈیول کیا ہوا ہے ان کو ڈس رسپیکٹ کریں گے ہمارے سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے اگر یہاں رش ہوگا تو لا محالا لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اور یہ کون لوگ ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ یا آپ کے والدین ہیں یا یہ ہمارے والدین ہیں سو پلیز ان کو رسپیکٹ کیجئے ان کو انسیسیریلی یہاں کھڑا نہ ہونا پڑے اور بغیر کسی تکلیف کے یہ اس مریلے میں سے گزر جائے اس سسٹم ہم نے اسی طرح ڈیزائن کیا ہے پہلے بھی چار پانچ دن کے ایسے چلتا رہا ہے اگر ہم انسیسیریلی یہاں پہ آئیں گے بغیر انویٹیشن کے تو ہم لا محالا اس سسٹم کو چوک کریں گے میری گزارش ہے کہ پلیز سسٹم کو رسپیکٹ کرو جب یہاں آتے تو پلیز کوویڈ کی ایس اوپیس کا ضرور خیال رکھیں ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ کنسرنز ہیں لوگوں کے سوشل میڈیا پر کچھ اخبارات کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جو ویکسین آپ لگا رہے ہیں وہ چائنہ سے امپورٹ کی گئی ہے ویکسین مجھے نہیں پتا ہی میں ڈریکٹ آپ سے ریلیٹڈ ہے کوشن ہی نہیں لیکن آپ کے ذامنے یہ کنسرن ممکن ہے آیا ہو تو اس کو کس طرح آپ ایڈریس کر رہے ہیں کچھ لوگوں کہنا تھا یہ تھا کہ جو ویکسین ہے یہ انڈر فائف ایڈ ابوف سکسٹی جتنی ہم نے سمجھی تھی ہے جتنی کہیں جا رہے ہیں دیکھیں میں ساری بات کا جواب آپ کا دیتا ہوں دیکھیں ویکسین اس وقت دنیا میں جتنی بھی ویکسین جو ہیں جو کوویڈ کے حوالے سے استعمال میں ہیں اس ساری کے ساری اچھی ویکسین ہیں ویکسین منانے والے ضرور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ویکسین جو ہے وہ اتنے پرسنٹ افیکٹیو ہے یا اتنے پرسنٹ افیکٹیو ہے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کلیمز اسٹیبلش کیا جاتے ہیں تو ان کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر ٹرائلز ہوتے ہیں ان ٹرائل کے ریزلٹس ہوتے ہیں اور وہ مختلف جگوں پر ان کے مختلف ریزلٹس آئے ہوتے ہیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس وقت کوویڈ کو لے کے جتنی بھی ویکسین دنیا میں آئی ہیں وہ ہرڈ ٹرائلز کے ساتھ آئی ہیں لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ سیف ہیں دنیا میں کہیں سے بھی کوئی ایس سچ کوئی نیگٹیو سیفٹی کو لے کے کوئی ایسے کنسرنز ریز نہیں ہوئے بہت نومینل کنسرنز ہیں اور وہ بھی ایسے نہیں ہیں جن کو کیا ایکسٹرارڈنری کنسرنز کہا جا سکے دنیا بھر میں اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ابھی بھی تحقیق طلب ہیں میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت پوری دنیا میں فارمولا استعمال کیا جا رہا ہے ویکسین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو ویکسین آپ کو اویلیبل ہے وہ فورا لگوا لیجئے اگر آپ اپنی سوچ کے مطابق یا کسی کے کہنے کے مطابق کسی اچھی ویکسین کے انتظار میں رہیں گے اور وہ ابھی اویلیبل نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک بیماری کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو بیماری ہو گئی تو لا محالہ آپ کی جان بھی جا سکتی تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ویکسین اویلیبل ہے اس ویکسین کو لگوایئے رہی بات اس ویکسین کی جو ہم لگا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے ڈرائپ نے بھی اور فیڈل گرمنٹ نے بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ سکسٹی ایرز اور اباب کو لگائی جا سکتی ہے نہ صرف یہ ان کے لیے سیف ہے بلکہ یہ ان کے لیے افیکٹیو بھی ہے تیسری بات میں یہ آپ کوئی بتانا چاہوں گا کہ یہ ویکسین جو ہے بہت شکریہ جی ہمارے صاحب موجودے کپٹین رائن محمد اسمان صاحب